ملیے سیتا میاں کی جائے آئیے چلتے ہیں سیتا بجن کی طرف بول ہیں اکھلے ساس تری نگلہ دولت بالے بجن اس سمیتہ ہے ایک بار سری رام نے یگ رچائی اسے یگ میں سبھی لوگوں کو نمنتر دیا دیش بیدیش کے راجہ مہاراجاؤں کو بھی نمنتر دیا بسشت جی کو دیا بشوہ مطر کو دیا تیتیس کروڑ دیوی دیوتاوں کو دیا مہتما گرو بالمی کو بھی دیا سبھا لگی ہوئی تھی کچیری کے سب لوگ کہنے لگے کہ سیتا جی کو بھولانا پڑے گا لیکن رام جی نے کہا میں سیتا جی کو کیسے بھولاؤں ایدیا باسیوں نے سیتا جی کو دوش لگا دیا بسشت جی کہنے لگے بھولانا ہو اور اس سیتا کو بیٹھال کر کے یقی کو شمپور کریے ادھر بالمی کی جی لبک اس کو لے کر کے یقی سالہ میں چلنے لگے تو سیتا مئیہ نے لبک اس کو روک لیا اور آنکھوں میں آنسو بھرنے کے بعد کہنے لگی ماں ہے بیٹا یق میں تو تم جا رہا ہو لیکن ایک بات میری سن لینا اور مئیہ آنکھوں میں آنسو لے کر کے کیا بولی کہ سیتا روئی رہی کہ کر کر رودھن ستنوں سمجھا وے سیتا آج مئیہ آنکھوں میں آنسو لے کر کے کہنے لگی اے بیٹا تمہیں یق میں تو جا رہے ہو لیکن ایک بات میری سنتے جاؤ اور مئیہ آنکھوں میں آنسو لے کر کے کیا بولی لب سے کہ مئیہ آر ہوئی رہی کر 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 رودھن ستنوں سمجھا وے سیتا آج مئیہ آنکھوں میں آنسو لے کر کے کہنے لگی بیٹا آج تھوڑے سے دوست کے کارڑ ہم تمہارے ساتھ میں یک سالہ میں نہیں جا پا رہے ہیں یہ تو سورج چاند جانتے ہوں گے پردھوی ماں جانتی ہوگی کہ میں نرپچھ ہیں میرے ان پر کوئی دوست نہیں ہے لیکن سماج نے دوست لگا دیا کھر کوئی بات نہیں لیکن بیٹا میری ایک بات جرور سن لو اور مئیہ کیا بولی پتا تمہارے نے یک رچائی اور پردھوی کو ستا پتر ہے آیا تمہارے پتا نے یک رچائی ہے اور تمہارے گروہ جی کے لئے پتر آیا ہے یک سالہ میں نمتڑ ہے اس لئے تم اپنے گروہ جی کے ساتھ میں جاؤ گروہ جی نے سنگ کہی تمہیں اگر سنگ لے جانے کے لئے کہا ہے تو ان کے ساتھ میں چلے جاؤ اور مئیہ کیا بولی گروہ جی نے سنگ کہی کاری کاری ردھن ستنو سمجھا بے سیتا اور مئیہ نے کیا کہا دوسرے بند میں لبکس اپنے بیٹاؤں سے آرے ست لبکس تمہ سنو ہماری اور پتا درس تمہ کرو تیاری یہاں سے جا کر کہ اپنے پتا کے درشن کرنا پیر چھونا پڑا مکرنا کہ ماں کی ممتہ رہی کاری کاری ردھن ستنو سمجھا بے مئیہ اور مئیہ نے کیا کہا بیٹا پھرکی آگیا تو مرد تو مکری ہو اور پورو حال اس سوا میں کہی ہو اس سوا میں جا کر کہ اپنا پورا حال بتا دینا کہ تمہاری ماں نردوس ہے اور میرے ساتھ میں ایسی انیت کیوں رچائی گئی کھولا دیو بے دو سہی وہاں جا کر کے سارا کھول کھول دینا اور مئیہ کیا بولی کھولا دیو بے دو سہی کاری کاری ردھن ستنو سمجھا بے سیتا اور جیسے ہی سوا کے اندر آپ پہنچ جائیں تو سرب پرثم تمہاری تین دادی بیٹھی ہوں گی ان دادیوں کے سب سے پہلے پیر چھونا اور مئیہ نے کیا سمجھایا ہے لب کچھ کو اور جائی کی چرڑ پتا کے گئی اور جائی کی چرڑ پتا کے گئی گاس کیا بات رہی کاری کاری ردھن ستنو سمجھا بے سیتا اے سیتا روئی رہی کر کر ردن ستن سمجھا اور مئیہ آنکھوں میں آسو لے کر کے کیا بولی گروہ جی اونی اونہار بلیوان بودھ کو چکر اکباری ہے اونی اونہار بلیوان بودھ کو چکر اکباری ہے آرے چکر اکباری ہے گروہ جی چکر اکباری ہے اونی اونہار بلیوان بودھ کو چکر اکباری ہے موسیقی موسیقی